قرآن مجید کا ترجمہ آسان نہیں ہے اس میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں جائیں یہاں پر ٹھئر کے ایک جملہ کہہ دو اگرچہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنی تیزی سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں لیکن بہرحال قرآن مجید کے کتنے ترجمے ہو چکے اب تک اردو میں فارسی میں انگریزی میں سندھی میں پنجابی میں دنیا کی ہر زبان میں بوسنیا کی زبان میں اور چیچنیا کی زبان میں اور جناب والا حبش کی زبان میں تنزانیا کی زبان میں یعنی کیسوہلی لائنگویج میں جتنی زبانیں سب میں ترجمے ہو چکے اور ہر سال ایک دو دس بیس ترجمے اور آ رہے ہیں کبھی غور کیا کہ یہ ترجمے کیوں چلے آ رہے ہیں غور فرمایا کبھی ایک ترجمہ ہو گیا چھا معمولی لوگوں نے نہیں کیا ہے بڑے سے بڑے عالم نے جو عربی نا بھی ہیں فقیح بھی ہیں فلسفی بھی ہیں ایسے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے مثلا میں مثال دوں کہ جنابِ علامِ طبع طبعی صاحبِ تفسیرِ المیزان مجتہدِ جامعِ الشرائط فقیح اصولی رجالی محدث متکلم فلسفی اور معمولی فلسفی نہیں غیر معمولی فلسفی ایسے فلسفی جنہوں نے فلسفے کا قدام آگے بڑھا دیا ہے یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علم و عدب کی دنیا میں کوئی ایک نیا حرف ایک ڈیڑھ نیا حرف کہنا آسان نہیں ہے لوگ چبائے ہوئے نیوالے چباتے رہتے ہیں نئی بات کہنا بہت مشکل ہے لیکن علامہ طبعہ طبعہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فلسفے میں نئی بات کہی ہے نئے نظریات کا اضافہ کیا ہے خاص طور سے علمیات کے میدان میں اپسٹیمولوجی کی فیلڈ میں انہوں نے بات بہت آگے بڑھائی ہے جہاں تک بات پہنچی تھی اسے آگے بڑھا دی یہ علامہ طبعہ طبعہی نے پوری محنت سے بیس جلدوں میں تفسیر علمیزان لکھی ابھی تفسیر علمیزان کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ تفسیر نمونہ آنے لگی آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی میرے استاد گرامی قدر استاد اصول و فق پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھ تفسیر نمونہ کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ جناب آیت اللہ جعفر سبحانی کی تفسیر موضوعی آنے لگی جناب آیت اللہ جعفر سبحانی کی تفسیر موضوعی کی روشنائی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ جناب آیت اللہ جوادی آمولی کی تفسیر آنے لگی میں چند مثالیں دے رہا ہوں اسی طرح دنیا میں نہ جانے کتنا ترجمہ اور تفسیر کا کام ہو رہا ہے مسلسل یہ خود مسلسل ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا رہنا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کتنا عظیم معجزہ ہے یہ زندہ خالق کا زندہ کلام ہے جو کبھی فرسودہ نہیں ہوگا یعنی ذرا سا بھی کسی کو عربی زبان کا ذوق پیدا ہو جائے ذرا سا ذوق پیدا ہو جائے عربی زبان کا بنیادی طور پر عربی زبان سے واقف ہو اور پھر اس کا ذرا سا ذوق پیدا ہو جائے تو وہ جتنے ترجمے دیکھے گا جتنے بھی ترجمے دیکھے گا وہ پھر قرآن دیکھے گا تو محسوس کرے گا کہ نہیں ابھی تو قرآن کے ترجمے کا حق عدہ نہیں ہوا یہ ہے قرآن کا اعجاز یہ ہے قرآن مجید کی مسلسل تابکاری مسلسل ریڈییشن یہ ہے قرآن مشکلات کیا کیا ہیں ابھی سعیت پر آئیے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمُوتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنِ احصَيْنَا ہو فی امام مبین اس میں ایک مشکل تو اسی وقت لوگوں کی سمجھ میں آگئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی روایتوں میں ہے کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے پڑھ کے سنائی تلاوت فرمائی اصحاب میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری آیت ہماری سمجھ میں آگئی بس یہ امام مبین سمجھ میں نہیں آگئی اب یہ مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ امام مبین نہ تب سمجھ میں آیا تھا نہ آپ سمجھ